بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر غلط انجیکشن کے باعث مازور بچی کی پیدائش عدالت نے 74 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسپتال عملے کی نا اہلی کے سبب آئے روز کئی جانے موت کے موں میں چلی جاتی ہیں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں طبی عملے کی غلطی ثابت ہونے پر بھاری جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے افغان دورے کا مقصد یقین دلانا ہے کہ پاکستان امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا وزیر عادر مران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام اور حکومت افغانستان میں امن چاہتے ہیں دورے کا مقصد یہ یقین دلانا ہے کہ پاکستان حیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا سنڈ رینجرز پر سیریل حملوں میں ملوث چار دیچتر طلبوں گرفتار کر لیا گیا دی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد حامد نے پریس کانپنس کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار چاروں ملزمان کا تعلق سنڈ ریولوشن آرمی سے ہے ملزمان کے قبضے سے ہینگ کرنے اپسٹال بھی برامت ہوئی ہیں بھارتی چینس سٹار اور پاکستان کے سٹار آل راؤنڈر شویب ملک کی اہلیہ سانیہ مرزا نے انکشاف کیا ہے کہ شویب ملک نے انہیں اس انداز میں شادی کی پیچکت کی کہ انہیں منع ہی نہیں کر سکیں پاکستان میں ترک ڈرامے ارتغل غازی کے ریکارڈ توڑ مقبولیت کے بعد وزیر اعظم امران خان کی خواہش پر ایک اور ترک سیریز یونس ایمرے کی اردو ڈبنگ کو راہِ عشق کے نام سے جلد سرکاری چینل پی ٹی 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 پر نشید کیا جائے گا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے سیرت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ